نمسکار ایک بار پھر سے لائیو ہیں جی منزید بھائی کے یہی سے اور سامنے دیکھ پا رہے ہیں بینس جس کی دودھ کی لائیو ملکے ہم کروا رہے ہیں سام کو بھی آپ نے دیکھا اور ابھی فیلال جو ہے شبہ پھر لائیو ہیں لگ بگ دکھال سے چھے بیس بائیس ہوئے ہوں گے ابھی تو جو بھی بائی جڑے ہیں نمسکار ویڈیو کو ایک بار شیئر کرتے رہے ہیں شبہ شبہ جو ڈیری والے بائی ہیں وہ افری رہتے ہیں پسو پالک جو بائی ہیں وہ بھی اس ٹائم یہ ایسا ٹائم ہے کہ بہت سارے جو کام نفتہ لیے جاتے ہیں اس ٹائم تک دودھ داد نکالنے کا ساڑے چھے بجے تک کا تو یہ فری ٹائم ہے اتر بارد میں تھوڑی ٹھنڈ بھی ہے تو لوگ رجائیوں میں گھوسے ہوئے ہیں سب کو نمسکار کرو بھائی شروع گدرات سے بھی بھائی جڑے ہیں سب کو نمسکار لگاتار کمنٹ آ رہے ہیں کافی سارے بھائیوں کے اور بہت بار یہ کمنٹ بتانی ریزن کیا ہے بند بھی ہو جاتے ہیں یہ جو فیلال جس پون سے لائی چل رہی ہے اس پہ بہت کم جو ہے کمنٹ شو کرتے ہیں لیکن جو دوسرا کبھی فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ لائی چلانا آتا ہے دوسرے موبائل سے جب لائی چلاتے ہیں تو اس پہ بڑیا جو ہے سارے کمنٹ دیکھے جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تیسرے بیانت کی بین ساتھ میں کٹڑا اور شام کو خالی کروا دی تھی صبح جو ہے ابھی ملکنگ کروا رہے ہیں اور شام کی ملکنگ یا اگلی صبح کی ملکنگ آپ اگر مندیت بھائی کروائیں گے تو ان کے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ویس کی بہت بڑیا ہے عجیب کئی بھائیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں بیچ میں سبی کو میری طرف سے نمسکار رام رام جو بھی بھائی لیٹ چھوڑے ہیں ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ دودھ پیتنا ہے دودھ جتنا بھی ہے جی وہ ایک بچہ نائی کی دکان میں جا کے گہتا ہے جی میرے بال کتنے بڑے ہیں نائی کہتا ہے بیٹا دو منٹ روک جا ابھی پتہ چل جائے گا آگے ہی آجیں گے سارے تو دودھ جتنا بھی ہے وہ شام کو گیارہ تین سو ستر تھا بھائی نے کمنٹ بھی کیا ہے اور ابھی کتنا ہے وہ تھوڑی دیر میں کانٹے پہ آپ کے سامنے ہوں گا جو بھی بھائی جوڑے ہیں سب کو نمسکار ویڈیو شیئر کرتے رہیں جب تک ملکنگ پوری ہو بڑا کریز ہوتا ہے ملکنگ کا میں کہوں گا جو ملکنگ ویڈیو ہیں وہ سب سے ضروری ہیں اور ایک ستیا پن ہے کہ جو ہماری بیسے ہیں وہ کتنا دودھ دیتی ہیں بہت سارے بھائیوں کو جب بولتے ہیں کہ بھائی اس بیسے میں پندرہ کلو دودھ ہے تو ایسے بھی ہیں بھائی جو پندرہ کلو پوچھتے ایک ٹائم کا ہے یا دو ٹائم کا تو موشٹلی جو بیسے ہیں وہ بارہ سے لے کے اٹھارہ انیس لیٹر تک کی مل جاتی ہیں ہمارے ادھر اٹھارہ کو بھی چھوڑو دس لیٹر سے لے کے ہاں جی کرو شروع دس لیٹر سے لے کے اٹھارہ لیٹر تک کی مل جاتی ہیں لیکن بہت ہی کم بیسے ایسی ہوتی ہیں جو بیس کلو دودھ کٹے بے رکھتی ہیں پانسو گیاس پاس بھائی جو ہے بھائی کا کمنٹ ہے فیس بک پہ ہی لائیو ہیں یہی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ آدے گھنٹے کے بعد دوبارہ یوٹیوب پہ دیکھ پائیں جو بھی بھائی فیس بک پہ جڑے ہیں سب کو بہت بہت دنیاوار جو آپ اتنا اس پیج پہ ہمارے پیج پہ جڑے ہو گئے ہیں کل ہی چار لاکھ آدمی جو ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں فیس بک پیج پہ تو بہت ہی جنیوار سبی بھائیوں کا مامن سنگ جی نے کمنٹ کیا ہے کہ میری خیال سے پورا کمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا منزیت کرانتی کاری لڑکا ہے شاید یہ لکھتا ہے سارے دودھ تلوانے والے کرانتی کاری ہیں جی رنجیت پانڈے کہہ رہے ہیں بیہار سے ہو جی میرے کو بھی ایسی بیس یہ تیار کھڑی ہے جی تھوڑی دیر میں کٹے پہ دودھ تل جائے گا منزیت بھائی کا نمبر میں نے ٹائٹل میں دے رکھا ہے آپ ان سے سمپرک کرو اور خرید لو یہ دیکھیں بہت ہی شریف اور چانت بیس ہے ویڈیو شیئر کرتے رہے ساتھ ساتھ لگ بگ ساڑے پانچ سو چھے سو بھائی جڑنے والے ہیں بہت بڑی بات ہے جو آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں سرسوٹی کی ملکنگ میں میں نے دیکھا پانچ پانچ ازار بھائی بھی جڑ جاتے تھے یوٹیوب پہ جڑ جاتے تھے فیس بک پہ بھی نہیں تو بڑا کریج جو ہے سرسوٹی بیس کا اور پچھیں گے بھائی سے کب جو ہے چوائی کروائیں گے اس کی سرسوٹی کی آج کل دو چار کمنٹ ہی چلتے ہیں فیس بک پہ ہو جائے یوٹیوب پہ ہر ویڈیو پہ کمنٹ آتے ہیں تین کمنٹ چل رہے ہیں لگاتا ایک تو سرسوٹی کی ملکنگ کب کرواؤ گئے ایک تاورام سنگھ پانچ 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 کی ویڈیو کب آئے گی اور ایک آپ کے بھولو کی ویڈیو کب آئے گی تین کمنٹ ہی دیکھتا ہوں کہ بھار بھار چاہیے وہے فیس بک ہو چاہیے یوٹیوب وہ وہاں درور آتے رہتے ہیں تو میری خیال سے سارے ہی کام ہو جائیں گے مینے مینے کے اندر کیوں بھائی سے ہو جانے چاہیے ہیں بھائی کومنٹ کریں انہوں نے بھی بہت انتظار ہے سرزو تشان ہے دیش کی کیمرا کلیارٹی بیسٹ ہے جی بھائی نیٹورک کی بات ہے کیمرا میں موبائل میں تو کبھی کوئی دکت نہیں آتی لیکن جہاں نیٹورک اچھا ہوگا وہاں لائیو کی قوالیٹی بھی اچھی ہوگی اور لائیو کی قوالیٹی اگر تھوڑی بہت ڈاؤن بھی ہے تو آپ ایک ہی موٹیو دیکھیں بین ستھڑوں میں سے دودھ دے دے اور ساپ سترہ دودھ کٹے پہ تول جائے یہی مین مقصد ہونا چاہیے اس میں قوالیٹی اگر تھوڑی ڈاؤن بھی ہے تو اگر کچھ بھی کتنی ہے لگو تین کلو تو جو بھائی لیٹ جوڑے ہیں ان کو بھی میری طرف سے نمسکار بتانا چاہوں گا جو بھائی لیٹ جوڑے ہیں یا کل شام کو مارے ساتھ نہیں جوڑ پائے یا جنہوں نے ٹائٹل بھی نہیں دیکھا یہ لائیو ملکنگ کروا رہے ہیں منجیت بھائی منجیت یادو یادو لیری بھارم کے نام سے یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور گاؤں ان کا کھیڑا ترو جلا جو ہے وہ جھجر ہے جلا جو ہے ان کا جھجر ہے اور یہ جو بیلٹ ہے جھجر مہندرگڑ نارنول چرکھی ڈادری اس بیلٹ میں میری خیال سے اگر ٹوک کی بیس بحثوں کی گنتی کریں تو لگ بگ بیس بیس سے اسی بیلٹ سے نکلی ہوئی ہیں مہندر جھجر وڑے تو مامن جی ہوگے بلوان جی ہوگے بلوان فرجی دو جانہ سے منجیت بھائی جھجر کے نام پہ تو ایک دم پورے اتجیت ہو جاتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان کی بات چل رہی ہے ایسے جھجر جھجر کرنے لگ جاتے ہیں فرق تو ہے بھائی ڈاکٹاو سب کو ساتھ لے گے جب اسار تھی جب اسارہ اسار رہا کرتی تو فرق نہیں ہے تو دھگا تو آج کل اپنی ویڈیو ملک بھائی سامان کے چلو پچیس تیس کیلو جکم کوئی نہیں لے باتا دوبارہ نہیں آتا کہ بلکل بلکل تو ایک بات اور کرنا چاہوں گا میں ساتھ ساتھ آج کل کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسے ہی سیمن کا چلن ہوا ہے شب امپاتل سرندر بھائی مہاراشترا سے بلکل جانتے ہیں جی آپ کو کہاں کہنے کی دورت ہے کہ مہاراشترا سے آپ کو تو تو ایک چھوٹی سی بات اور کہہ رہا تھا میں کہ جب سے سیمن کا چلن ہوا ہے تو کہیں سے بھی کچھ بھی نکل سکتا ہے جہاں کہیں بڑیا سیمن لگیا وہیں سے کیا پتہ بیس بائیس کلو دودھ کی بینس نکل جائے جو پہلے ہمارے بوجرک پنچائتوں میں اچھے بل چھوڑتے تھے دیکھ دا کے گھوم پھر کے وہ سسٹم اب نہیں ہے لگ بگ میری قیل سے کوئی پنچائت ہوگی جو کوئی پنچائت ہوگی جو آج کل بل چھوڑ رہی ہے پنچائتوں میں اور جو دودھ کی بیسے کم ملنے لگی ہیں یا بڑی بڑی بیسے نہیں ملتی اس میں دو تین کارن ہے ایک تو پہلے آج سے اگر بیس سال پہلے کی بات کریں تو کوئی دودھ نہیں بیچتا تھا دودھ گھر میں ہی یوج کیا جاتا تھا یا کوئی اڈوسی پڑوسی لیتا بھی تھا تو اس کو ادھارا دیا جاتا تھا پیسے پیسے نہیں لیے جاتے تھے اس ٹائم پر کٹڑے جو کٹڑیاں دیں ان کو زیادہ دودھ پلایا جاتا تھا تو وہ بڑے بڑے ہو جاتے تھے کافی تگڑی تگڑی بیسے بنتی تھی پھر زیادہ دودھ پینے کے کارن آج کل دودھ بیٹتا ہے ان کو کم پیلاتے ہیں دوسری بات پنچائتوں میں جب بل ہوتے تھے تو وہ بل بلکل اوریجنل نیچونل میٹنگ ہوتی تھی اور اوریجنل بیز ہی بیس کے اندر جاتا تھا بچے دانی تک لیکن آج کل ڈوپلیکیٹ سیمن اتنا چلا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کوئی مشہور بل کا سیمن اگر دس بنتا ہے ڈوپلیکیٹ تو سات سو سے زیادہ بھائیز اڑ گئے ہیں بڑا ہی بڑیاں ریسپونس بھائیوں کا صبح صبح فری ہے تو اچھا آر ایس ایس ڈیری فارم کرنال سے بھائی لگاتار میسیج کر رہے ہیں بہت بہت دنیا بھائی کا کمنٹ کافی سارے آ رہے ہیں بھائی پڑ نہیں پارا بیچ میں جو ٹوپک چلا ہوا ہے پھر وہ تو منجیت ملک چاٹ بھائی کر آ منجیت بھائی کو کہہ دو جو لگا کے چوائی کرے منجیت بھائی کیسے ہیں جور لگے کر بھائی چوائی جور لگانے کی ضرور پہت نہیں سرندے بھائی آپ پاکا آدھو دے اچھا پولی چوائی ہے بلکرہ جور کو کس لگا آدھا کی جب آدھا چوائی بلکر پولی کتنے پیسے کیا ہے دو تین بار کمنٹ آ چکے ہیں بھائی کے نمبر دے رکھا ہے جی ابھی ویڈیو کٹے پہ دو تول دیتے ہیں پھر آپ پس آگا سکتے ہیں بھائی سے پنجاب سے بہت سارے بھائی جڑے ہیں الیکشن کا ماہول چل رہا ہے پنجاب میں خود بھی جی ہے پورا پنجاب آج کل کل ایک دکھت گھٹنا ہوئی رات کے سمیں دیپ شدو جو کسان آندولن میں مکھے جو ہے بہت زیادہ باغ لیا جس بھائی نے اور کسان نو کے جو بل واپس ہوئے اس میں اہم یوگدان اس بھائی کا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے ان کی مرتیو ہو گئی تو ایک دکھت گھٹنا رہی کل پنجاب کے لئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور بھائی کئی پوچھ رہے ہیں ڈی ایف اے میں سرسوتی آئے گی کی نہیں بھائی اس بارے میں تو پویتر بھائی سے بات کرنی پڑے گی میں کیسے بتا سکتا ہوں کلیر کے آئے گی کے نہیں آئے گی اگر ابھی بارہ ساڑھے بارہ کلو دو دیتی ہے بہنس والٹی میں تو منجیت والی بہنس ضرور جائے گی ڈی اپنے میں یہ کہہ سکتے ہیں جو سامنے والٹی میں سرسوتی کا ملک بھی مستر سرسوتی مست کچھ نہیں لے رہا انہوں نے کہو مستی مستی مہمی تاوینا ناوی مست مولا کام بھائی ہے اسی بہنس صحیح کا سرندر بھائی تالہ میل بڑیہ ملیا تالہ میل اچھا میل ہے اسیے ٹھیک بھائی یہ آپ کو اکتر بھائی ہے نا اسیے میں سے ٹھیک ہے یہ بھائی سامنے ٹی جے بز گیا نہ تو پھر ناپ کھا کے نہیں تو پھر میرا پاک تبالٹی ہے تو ابھی بھی ٹھیک ہے دودھ ٹھیک ہے تو دے جو شکہ ہویا میرے شام کو اور دے گی ایک کلو زیادہ شام کو پھر چلا آپ چلاو میں کریں گے وہ کام تو کریں گے اب کبار دکھے بندرے گلوں لیکن کبار دکھے منا میں بلائے کہ کوئی آدمیہ ہاؤ تو شوش کریں گے میں آپ کا چلا زندگی کوئی دکھت نہیں ہوتی میں میرے پاس میں اپنے خود کے فارم پہ چلا کم کوئی اتراز نہیں کرتا چلاو ڈیلی مجھا آئے گا بات میں اتراز کرنے والے تو بھائی کرتے ہی ہیں اس کا علاج بھی کیا ہے صاف شترا کام جو آدمی کرے گا پھر بھی کوئی ایک آدھ آدمی اتراز کرنے والا دکرتا رہے لیا بچے 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 نکیں اتھڑا نکٹوا آقا ہی ہے دودھتا رہی ہے بھائی تھا بھائی لگا کہ دودھت روا بھائی اور اور اس میں رہی ہے بھائی بھائی تو لڑنا ہے ایک کلو ڈکشا ادھر بلٹے کی سائٹ رکھو ادھر ٹھیک ہے بلکل اوکی کریکٹ ہے شام وڑا یو بٹا دیکھ لیا 960 بلکل اوکی کریکٹ ہے بلکل اوکی کریکٹ ہے اوکی بلکل ڈیرو دیکھ لو جی ڈالو 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 ساتھوں کر دے بھائی ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں کیونہ ہو جائے گا رہا تو کرتے کے لئے رکھیں جیتا بچالوں سے یہ جو دے دے وہ اپنا ہے دس کلو ساتھ سو پورا کرنا ہے ہاں پانچ ساتھ گرام کی بات ہے دس چھ سون نبب ساتھ سو ہمان لیتے ہیں مانزید بھائی خوش رہو رہا بہن میں ہے بھائی دس کلو ساتھ سو گرام دودھا جی ٹھیک بارہ گھنٹے گا تو کیسا رہا بتانے ضرور کمنٹ کر کے بحث میں دوبارہ آپ کو دیوہ دیتا ہوں اور ارے بھائی کمال کر دیا آج تو ایک بھائی کا کمنٹ آگا بیچ میں کہ لٹر میں ناپو کوئی لٹر میں ناپتا ہے تو کہتے ہیں کٹے بے تولو اور کوئی کٹے بے تولتا ہے تو کہتے ہیں کہ لٹر میں ناپو کمال کر دیا بھائی بہت بڑیا بھائی ٹھیک ہے جی دوستو ملتے ہیں کسی اور دیری فارم پہ آج دن میں ضرور ملاقات ہوگی سبھی بھائی اور منجد بھائی کیا دے رہے ہو فیڈ فارڈ میں آپ سے تو بات ہی نہیں کیا نورمل ہے کیا کچھ دے رہے ہو بھائی شاہب نے مان لپاس میں ساتھی تھی شامناہ پشن کیا رہا بارہ بجے تک ڈی جے سنا تھا بھائی جے تھی دودھ دے رہی ہے آج ایک پانچ دن ہو لیا اچھا ان کا ڈی جے بھائی دودھ دے رہی ہے پڑوس میں ساتھی ہے شامناہ آپ نے پورا دکھئی رہی ہے دو تین گھٹے ڈی جے بھج رہا تھا بلکل باقی اس نے جو تولیا نے بھائی ندس دن میں بلاؤں گا اس کا تو نہیں دیکھاؤں گا کیونکہ اس کی ملکنگ آپ نے ویسے ویڈیو بنا رکھی ہے گوگل کا ٹائم کا حساب تھی اس نے جو دے رکھیا باقی ٹھیک ہے اچھا پڑیا دیا ہے پہلی بار دودھ دولیا ہے اور جن بھائیاں نے سہیو کریا ہے مان لے جی تنابیب تک کیونکہ کوئی ماں کا پیٹ منا شیخ کے آیا ہے بھائی ساتھ میں بلکل بلکل تو اس کا کارنیتہ تھا ہی پوچھ ہے پاکیشتی آگے کوئی بھائی آیا تو کٹائے لے کے آئی ہو مارے ڈببہ لے کے مطیئے ہو ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے ایک بھائی نے ایک بات کہی دکٹر ساب جب لائپ بچلوائی ہے نو بھلا بول ہوئی پسچت آپ کی یہ شور سنائی دیتے ہیں جن کا نہیں دوست انہیں لوگ برائی دیتے ہیں آہاں تو بھائی مارے دوست کو نہیں ہم تو بھیکری کا کام کرنا بڑا تھا بلکل آتے ہی بیہس بھی کہتے اس دن بھی وہ منافتہ مل لے تھا آہاں اور آج بیہس دس دن ہو لیا پیٹ دیتی تو بھی وہ مل لے گا آہاں تو مارکوس ہی شروع ہے آگ آماتی بیچ دا جو ملے اس میں بلکل ٹھیک ہے آپ تو خرچہ ہی بڑھاؤ گا کوئی دعائی پانی کا فیڈ کا فیڈ کا بھی کر کے فیڈ تیار کروا رکھی ہے ٹھیک ہے سب چیز مول آمی آہاں لیوں تو اگر لگیوں آمدو دو آہاں تو زمیدارہ اگر نگر گناہ گر 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 لی باکی نا تو کوئی فیڈ بنوا رکھی آپ کوچھو بارتی آچھا جو ہاپنا ہے سب فیڈ بردلی سب کاجیر ریزلٹ ہے جو آپ نے گر نہے کسی پیڑی ہے کسی کا ریزلٹ نہیں ہے پاپلک سیلی دوائے کرنی پڑے آپ نہیں میں کروں میں نہیں کوئی اور کرے گا جو گر کتانہ کی پیٹ ہے اس کی کوئی اور نہیں ہوتی بلکل بلکل باکی اور کچھ نہیں بتاؤں وہ بیش اپنی تیسرا بیات میں آہاں 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 شاید ملکی اس کی نہیں کروائی بیش بلکل لائیں گے بھائی بکری کی ہے کوئی جگہ ٹھیک پیمنٹ لگی تو کی گا میرے تو امید لگ بھگور اچھی دی لیکن بیش نوز امید بنایی ابھی بھی ٹھیک ہے دوڑ تو یار ٹھیک ہے باکی دس کلو سات چو کرام دودھ کم تھوڑی ہوتا ہے کتنا ہوگیا میری خیال سے اکیس کلو سے اوپر چلی گئی بہت بڑی عدود ہے گھنی چونی بیش ہوتی شام نے دی جیتنا بجتا بھائی شام بٹا دماغ ہوتا پر چلو صحیح جو ہے شام کی ملکین اگر گھر پر رہا کیونکہ آپ کچھ فیلٹ مہ بھوڑنا بڑے گھر پر رہا نے تو کروا دی شام کی کروا پتا شام